بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ میں فرسٹ یئر جو اس دفعہ آئی ہے ان سے مخاطب ہوں کل انشاءاللہ آپ کا ریسپریشن کے لیکچس شروع ہوں گے میرے ساتھ میں نے سوچا کہ ریسپریشن کا جو یونٹ ہے اس کے متعلق تھوڑا سا پہلے آپ کو انٹرڈکشن دے دیں کیونکہ کلاس میں تو پھر وہی میئن کانسپس ہوگا رہا ڈسکاس ہوں گے تو اس کے متعلق یہ یونٹ کیسا ہے what to expect from it how to study it so that you understand it in a meaningful way اور صرف یہ نہیں کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ اس کو کریں بلکہ ریسپریریٹری ڈیزیزز دنیا میں پہل رہی ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ سارس کووڈ ٹو کووڈ نائنٹین جس کو آپ کہتے ہیں یہ پریڈومنٹلی ایک ریسپریریٹری وائرس ہے تو آگے ہی بھی جو عوام میں جنرلی لوگوں میں ریسپریریٹری ڈیزارڈرز کے متعلق کافی ہے تو ریسپریریٹری کا یونٹ اس لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے تو جہاں سارے یونٹس ایمپورٹنٹ ہیں لیکن ریسپریریٹری کے متعلق کچھ تھوڑی سی پیکیولارٹیز ہیں جو میں نے کہا میں اس ویڈیو کی ذریعہ کلیریفائی کر دوں پہلے سے تاکہ آپ لوگ اس کے لحاظ سے مینج کریں ایک تو یہ کہ یہ بہت لینٹھی یونٹ نہیں ہے اگر آپ صفے گنیں گے تو صفوں میں یہ باقی یونٹس سے چھوٹا آپ کو محسوس ہوگا لیکن آپ نے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کیونکہ یہ کنسیپچولی میں مائے اون لسٹ یہ پہلے کوئی دو تین میں آتا ہے کونسٹ وائز اس میں کونسٹس کی ڈیپتھ ہے اس میں کافی امیجنیشن یوز ہوتی ہے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کل کے ریکچر میں چیزیں میں یوز کروں گا جیسے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت لگے مجھے گلاس سلائٹس اور اسی طرح کنسٹس اور اسی طرح کنسٹس مین بات یہ ہے کہ امیجنیشن بہت ہے کونسٹس کی ڈیپتھ بہت ہے ساتھ ساتھ پڑھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے ریسپریشن جیسے یونٹ کو اسی طرح سرکولیشن بیک یونٹ ہے وہ بھی کافی مشکل اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بھی اوور آرچنگ کونسٹس بہت ہیں اس میں آپ نے جو ہارٹ میں پڑھا ہوگا وہ لنک اوور آرچ ہو رہا ہوگا ریسپریشن کے چیپٹرز کے ساتھ تو یہ وہ ریسپریشن ہو گیا سرکولیشن ہو گیا پھر سیکنڈ یئر میں کچھ ایسے یونٹس ہیں تو ان کی ایک دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ان میں ایک ترتیب ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے پہلے کے لیکچرز یا پہلے کے اگر آپ نے ٹرپکس نہیں کیے ہوئے تو وہ ایک ترتیب ہے ایک سیکنس بنا ہوا ہے تو وہ بعد کے لیکچرز آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئیں گے یا بہت کم سمجھ میں آئیں گے کیونکہ ہر چیز concept to concept linked ہے disjoint concepts نہیں ہیں اور جیسے مثال کے طور پر چیپٹر ون جو گائٹن کو فالو کریں گے تو وہ بات کرتا ہے pulmonary ventilation اب pulmonary ventilation سے مراد تو خیر ہم کل بات کریں گے اس میں کیا مراد ہے لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو physical aspects ہیں thorax کے اور lungs کے وہ آپ کو بتایا جائیں گے air physically کیسے اندر آتی ہے اور بہار نکلتی ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا lung کا جو physical structure ہے وہ ایسا کیوں ہے جیسا کہ وہ ہے اور وہ optimal ہے ایک اگر healthy انسان میں دیکھا جائے optimal ہے respiration کے function کے لیے اس بات کو کیا مطلب ہے یہ بات اس پین کی جائے گا یعنی اس کے جو physical aspects ہیں air کی entry کتنی ہوتی ہے کیا volumes ہوتے ہیں اس کے جو اندر جاتی ہے باہر آتی ہے وغیرہ وغیرہ diseases کے بارے میں بھی میں بات کروں گا گائیٹین اتنا زیادہ پہلے chapter میں diseases کا ذکر نہیں کرتی لیکن میں پہلے سے ہی introduce کر دیتا over the years میں نے محسوس کیا ہے کہ جو famous disorders ہیں وہ first year کو اگر پہلے سے کرایا جائیں تو ان کو by the end unit کا جو add ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتے ہیں different aspects کے لحاظ سے so اگر آپ کو physical aspects کا نہیں پتا لنگز کی تو chapter number two جس میں ہم لنگ کے اندر جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ blood اور air جو لنگ میں آتی ہے ان کا آپس میں کیا کیا ترتیب ہے ان کی ان کے آپس میں کیا relationship ہے تو اگر آپ کو physical aspects نہیں آئیں گے تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو جو internal mechanism وہ کیسے آئیں گے پھر تیسرا chapter پھر ہم اور detail میں جائیں گے کہ جی اچھا blood کے اندر کیا ہوتا ہے اور air کے اندر کونسی gases ہوتی ہیں اور یہ gases کیسے interact کرتی ہیں اور ان میں carbon dioxide اور oxygen مثال کے طور پر کیسے differ کرتی ہیں as gases in the context of lungs and blood آپ realize کر رہے ہیں کہ ہم deep جاتے جا رہے ہیں alright پھر اگلا chapter جو ہے وہ regulation کا ہے تو یہاں پہ ایک water یہاں پہ سمجھے ایک water mark آ جاتا ہے یعنی اس سے پہلے پہلے یہ functionality ہے لنگ کی اس کے onwards جو regulation کا ہے وہ purely اس میں ہم بات کریں گے کہ respiration regulate کیسے ہوتی ٹھیک ہے وہ بھی بڑا in itself وہ ایک چھوٹا سا پورا unity سمجھیں اس کو آپ اور اس کے بعد ہم disorders کر کے finally hypoxia کر لیں گے hypoxia بہت important subject ہے it's a disorder clinical disorder اور پھر ہم ڈیپ سی ڈائیونگ اور ہائی آلٹیٹیوڈ فیزیولوجی کر کے اس کو wrap up کریں گے ٹھیک ہے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ respiration کا unit جو گائٹن کا ہے وہ ایک تو respiration کا unit ہے دوسرا deep سی اور ہائی آلٹیٹیوڈ فیزیولوجی ہے وہ بھی ریسپیرشن کے ساتھ ہی بڑھائی جاتی ہے اور امتحان بھی ان دونوں کا ساتھ ہی آتا ہے تو آپ سمجھئے کہ basically یہ دو units ہیں وہ دوسرا چھوٹا ہے آپ سمجھیں لیں one and a half unit ریٹن کا we'MCQ ہوتے ہیں اور SQ ổہیبا کے لئے بچوں کو مجھے تک پروپیرینکوریر ایکلیم ایک ہے MCQ MCQ کی تیاری آپ جیسے اگر کرتے آرہ ہوں کامیاب شائ Anchor وہ بچے ہوتے ہیں تو سوالف کرتے ہیں мал lucrat mcq sёл segundo mcq s اس کو ڈسکس کرنے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کرنے سے ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھیں کہ ایم سی کیو کی تیاری صرف ٹیکس پڑھ کے نہیں ہوتی اگر آپ کو پورا چپٹر آتا ہے آپ کو ہر پیج کا پتہ ہے فلاں پیج پر کیا لکھا ہوا ہے یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ ایم سی کیوز بنانے کی ایک ٹکنیک ہوتی ہے ایم سی کیوز ایک خاص بینٹ آف مائنڈ سے بناتے ہیں اور اس کے لیے ایک خاص بینٹ آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو سالف کرنے کے لیے تو پرولم سالونگ سکلز اور انیلیٹیکل سکلز آپ کے کافی یوز ہوتے ہیں اچھے ایم سی کیوز سالف کرنے کے لیے اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اچھے ایم سی کیوز دوں بھائی اچھے ایم ایڈ ڈیفیکلٹ اکے کلینکلی اوریینٹی ایسی کیوز سالف اور وائیوہ کو جو نیگوشیئٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسکشن کریں اوہر تیئرز میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو بچے اکیلہ پڑھتے ہیں وہ نو ڈاوٹ وہ بھی اچھے کامیاب رہتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا جب وہ کہیں بات کرتے ہیں تو اسے وارڈ میں جائیں گے پیشنٹ کی ہسٹری لینی ہوتی ہے تو اکیلے نہیں ہوتے آپ لوگ آپ تو پورا بیچ آپ کا ہوگا پلس جو پیشنٹ ہوگا تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایک دو اٹیننٹس ہوں گے تو کانفیڈنس کی آپ کو ضرورت پڑھے گی تو دیٹ سٹارٹس ٹوڈے کلاس کارٹسپیشن ہو گئی یا آپس میں جب آپ بیٹھتے ہو تو گپ شپ اور دلدر فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھائی کی باتیں بھی ضرور رہی ہیں اور فیزیولوجی وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کو جتنا آپ ڈسکس کریں گے اتنی ہی آپ کو زیادہ آئے گی ہے ٹھیک ہے سو پلیز اپنے کوئی سٹڈی بڈیز بنا لیں اور اگر ابھی آلڑی نہیں بنائے تو ریسپیریشن کے دوران کوئی اپنے سٹڈی بڈیز بنا کے ان سے آپ ڈسکس کرنا شروع کریں یو ویل فیل کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ کی جو ڈیپتھ ہے نالج کی وہ زیادہ بڑھے گی دوسری بات آپ کے جو آرٹری سکلز ہیں بولنے کے جو سکلز ہیں وہ ڈیبلپ ہوں گے اور وائیوہ میں آپ بہت زیادہ ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے وائیوہ میں ٹھیک ہے لیکن جو بچے ڈسکس کرتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں ان چیزوں پر ان کو کم ڈر لگتا ہے اور وہ زیادہ کمفرٹیب لی وائیوہ دیتے ہیں these were some of the points that I thought I should send you online before we start this unit I will also be looking into testing you periodically so don't expect کہ میں پورا unit پڑھا کے end میں test لوں گا وہ تو میں لوں گا ہی لیکن میں شاید بیچ میں periodically testing بھی کروں گا ٹھیک ہے تو you need to study as you go ٹھیک ہے so انشاءاللہ see you tomorrow اور پوشش کی جگہ کی ٹائم پہ ہیں اور انشاءاللہ I think we will have a good time thank you اسلام علیکم